اسلام علیکم سٹرینڈ سٹرینڈ جیسے کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ ہم آج کل جو ہے وہ گیس لاؤز سے ریلیٹڈ نیمریکلز کر رہے ہیں تو آج ہم جو ہے وہ گرہمز لاؤف ڈیفیوزن جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہم نیمریکل کریں گے اور گرہمز لاؤف ڈیفیوزن جو ہے یہ آپ لوگ پڑھ جگے ہیں کہ یہ گیسز کے ریٹ آف ڈیفیوزن اور ریٹ آف ڈیفیوزن کو ایکسپلین کرتا ہے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس لاؤ کے مطابق کسی بھی کی گیس کا جو ریٹ آف ڈیفیوزن یا ریٹ آف ڈیفیوزن ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ گیس کی مالک ورماس پر یا گیس کی ڈینسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ لاؤ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی گیس جو ہے اس کا مالک ورماس کم ہے اس کمپیوٹر این اڈر گیس جس کا مالک ورماس زیادہ ہے تو جس گیس کا مالک ورماس کم ہوگا اس کا ریٹ آف ڈیفیوزن زیادہ ہوگا اور جس گیس کا مالک ورماس زیادہ ہوگا اس کا ریٹ آف ڈیفیوزن کیا ہوگا جتنا مالک ورماس زیادہ ہوگا ریٹ آف ڈیفیوزن کم ہوگا تو اس طرح سے اگر ہم ایک ایزیمپل سے بات بتاتے ہیں ایک ایزیمپل آپ پاس دو گیسز ہیں ایک گیس جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس ہے اور ہائیڈروجن گیس کا مالکلر ماس ہوتا ہے 2AMU ایک اور گیس ہے مثال پر میتھین گیس ہے اس کا مالکلر ماس ہوتا ہے 16AMU اور آپ سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں کہ rate of diffusion کس کا زیادہ ہے تو rate of diffusion اس کا زیادہ ہے جس کا مالکلر ماس کم ہے اور جس کا مالکلر ماس زیادہ ہے اس کا rate of diffusion کیا ہوگا کام ہے تو اسی ٹاپکس سے دیکھنے ہم جو ہے آج نمیرکل کرنے جا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوششن کیا ہمارے پاس کوششن کیا ہے کہ compare the rate of diffusion of the following pairs of gases gases کے پیر دیئے ہوئے ان کا rate ہم نے compare کرنا ہے کہ کون سی gas کا rate کم ہے اور کس کا زیادہ ہے اور کتنا زیادہ ہے ٹھیک ہے نا ہم نے یہ یہاں پر comparison کرنا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ جو پیر دیا ہوئے وہ hydrogen gas اور deuterium gas ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے rate کو compare کریں اور بتائیں کس کا rate زیادہ ہے اور کس کا rate کم ہے اور کتنا rate زیادہ ہے جو پیر ہے تو اس کے پاس جو دیا ہوئے ہیں اس کو اندر آپ دیکھیں تو نیکسٹ پیر جو اس میں methane gas ہے اور helium gas ہے اور تھارڈ والا جو اس میں SF6 انہیں کے سلفر hexafloride اور سلفر ڈائیوکسائیڈ یہ جو ہے gases بتائی ہوئے ہیں اب ہم اس کے solution کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ جو پیر ہے جس میں hydrogen ہے اور deodorium ہے اب ان کو ہم کیا کرتے ہیں جو ان کا rate آپس میں compare کرتے ہیں تو definitely rate compare کرنے کا کوئی فارمولا ہوا کوئی طریقہ کوئی بار ہوگا وہ ہم یہاں پر apply کریں گے تو سب سے پہلی بات ہوئی کہ ہم اس کا data بنا رہتے ہیں اور data جو ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر hydrogen gas ہے تو ہم اس کا مالک اور mass لکھتے ہیں کیونکہ rate جو ہے وہ مالک اور mass پر depend کرتا ہے مالک اور mass یا requirement ایسی طرح سے جو دوسری gas ہے اس کا مالک اور mass یہاں لکھتے ہیں تو اس کا مالک اور mass اور hydrogen کا مالک اور mass وہ 2 ہے ٹھیک ہے تو اس کا دوڑوں کے مالک اور mass اس کو ہم نے یہاں لکھتی آئے اس کے بعد آپ further solution پڑھائیں گے جب further solution پڑھائیں گے تو ہم فارمولا apply کریں گے فارمولا جو ہے کیا فارمولا ہے ان دوڑوں کے rate compare کرنے کا یہاں پر لکھیں گے rate of hydrogen gas divided by rate of hydrogen gas اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر مالک اور mass آپ d2 آ جائے گا اور یہاں پر مالک اور mass آپ hydrogen gas آ جائے گا اجھا یہ فارمولا apply کرتے ہیں تو یہاں پر ان question کے solution میں تھوڑا سا خیال رہنا ہے کہ مالک اور mass ہم اس gas کا ہم لکھیں گے numerator میں یعنی کے اوپر اس کا لکھیں گے mass جو gas جو ہے جس کا مالک اور mass جو ہے وہ زیادہ ہے اور جو جس کا مالک اور mass کم ہے اس کو ہم denominator میں لکھیں گے تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے اسی طرح سے یہ question زیادہ بہتر انداز سے جو ہے resolve کرتے ہیں تو یہاں پر جب فارمولا آپ نے apply کرتی ہے اور آپ کو میں نے بات بتا دی ہے کہ مالک اور mass جو ہے ہم d2 کا یہاں لکھیں گے اور اسی طرح سے ہم h2 بہار ڈولن کا مالک اور mass یہاں لکھیں گے کیوں ایسا کیا ہے آپ کو بتا دی یا میں نے کس کا مالک اور mass زیادہ ہے اس کو ہم کہاں لکھیں گے اس کو اوپر لکھیں گے ڈیو میریٹر میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں rate کیا ہے rate اس کا کیا آتا ہے یہ نمبر اور یہاں پر rate اس کا لکھیں گے d2 کا لکھیں گے اس وقت اس کے بعد اور آگے بڑھ جاتے ہیں فردہ آپ solution پر جاتے ہیں تو ہم ان میں values put کریں گے تو values put کریں گے تو آپ کو جو ہے پتا ہے کہ یہاں پر d2 کا مالک اور mass جو ہے کتنا ہے 4 ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اس کی جگہ پر 4 اور اس طرح سے hydrogen کا mass کتنا ہے 2 ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے اس کی جگہ پر 2 تو دوروں کی ہم نے values put کر دی ہیں values کو put کر دینے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں ہم فردہ جو ہے اس کو صورت کرتے ہیں فردہ جب صورت کریں گے 2 سے کیا کر دیں گے divide تو کیا جگہ 2 تو یہاں پر میں نے 2 کی بجائے 2 upon 1 لکھا ہے جب آپ calculations کرتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ لکھا ہو 4 upon 2 اور آپ نے اس کو divide کرنا تو آپ کیا کرتے ہیں 4 کو 2 سے divide کرتے ہیں 2 answer دیکھ دیتے ہیں بہت ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو 2 upon 1 لکھوں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایسا ہی دیکھ سکتے ہیں چونکہ اگر اس کے یہاں پر 1 دیکھ بھی دیا جائے تو کل خرق نہیں بڑھتا اگر میں اس کو ایک اور انداز دے بتاؤں 4 upon 2 میں اس کو کہوں 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 کریں گے کہ یہاں پر جو ہمارے پاس جو کہ وہ one ہے ایک بان کا سکوائل انکہ لیں گے وہ ایک نہیں آئے گا تو یہاں پر آپ کیا کریں گے دونوں کا جو ہے وہ اسکھ لیں گے اسکوائل انکھ لے کر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہائیڈوجن جو ہے اس کے سامنے آ رہا ہے وان پوائنٹ خورمان ٹھیک ہے اور اس کے سامنے آ رہا ہے وان تو اگر اس کا ریٹ ہے تو اس کا ریٹ جو ہائیڈروجن کا ہے 1.41 ٹائم اس کے مقابلے میں زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ چل گیا اس پورے کوسٹن کی سلوشن کے پاس ہمارے پاس دو گیسز ہیں ہائیڈروجن گیس ہے اور نیوٹریوم گیس ہے اگر ان دو دو کے ہم ریٹ کو کمپیر کرتے ہیں تو ہائیڈروجن کا ریٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر ہم اس کو چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کلی سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر ڈیوٹریوم کا ریٹ جو ہے یہاں پر ڈیوائیڈ اور یہاں پر آکر بیٹی کل ہو جائے گا اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ریٹ آپ جو ہے ہائیڈروجن اس کے مقابلے میں گریٹر ہے کتنا گریٹر ہے 1.41 ٹائم گریٹر اس کا ریٹ گریٹر ہے تو اس طرح سے ہم نے پتہ چلا دیا اس جو ہے لوٹ اپلائن کر کے دو گیس میں کس گیس گیس کا ریٹ کتنا زیادہ ہے یہ آپ کو سمجھے آگے اور ہم تھوڑا اور آگے پڑھیں گے اور اسی طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ پیئر ہے گیس کا جس کے ہم ریٹ کو کمپیئر کریں گے اور اس کو سمجھنے کے بعد آپ میرے خواہد میں آپ کو زرہ جلدی بات سمجھ با جائے گی یہاں پر دو گیس ہے گیس ہے اور گیلیو گیس ہے پہلے ہم کیا کریں گے ان دونوں کا ڈیٹا بلا دیں گے وہ ڈیٹا جائے گی تھے ان کا مالک رماس یہاں لکھیں گے تو کیا آئے گا سکسٹین یا گی اس کا مالک رماس ہوتا ہے اور گیلیو گیس کا مالک رماس کتنا ہے فور ہے وہ یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد ہم سلوشن پر آ جائیں گے فارمولا پرائیں کریں گے فارمولا آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے ایک بات میں نے بڑی امپورٹنٹ بتائی تھی ان کی امپورٹنٹ پرائیں گے کہ دو میں ایک باری پرماس دیں گے کہ اس کا مالک رماس زیادہ ہے اس کو ڈیونیٹر میں لکھنا ہوگا ٹھیک ہے اور جس کا مالک رماس کم ہے اس کو ڈیونیٹر میں لکھنا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں میتھین جو ہے اس کا مالک رماس کتنا ہے سکسٹین ہے لہٰذا اس کو جب آپ لکھیں گے یہاں پر فارمولے میں تو یہاں پر میتھین کا مال پرماس آئے گا اور теہیلیم کا مالک رماس یہاں آئے گا دینومیٹر میں اس کے بعد جب آپ یہ لکھیں گے تو یہاں پر اور اس کا انہوں پر میتھین پر دوباریٹر میں تکو راکھنا ہممیں اس طرح سے فارمولا آپ اپلائیں کنے گے یہ ذرین میں لکھیں گے تاکہ آپ ایک بات ساگے چلتے کر پرابلم نہ کر اس کی پاس ویلیوز کوٹ کر دیئے ویلیوز کوٹ کرتے ہیں تو کیا ویلیو ہے میتھین کا بارکہ ماس کرتے ہیں 16 ہے اور ہیلیوم کا بارکہ ماس کرتے ہیں 4 ہے یہ ویلیوز کوٹ کردیں میتھین کی جو ہے 16، تیر جو ہے 4، اب تھردکتا ہے میتھمیٹی کل سلوشن ہے اب آپ کیا کریں گے 16 کو فیلیوز سے یہ ہے کہ یہاں جو بھی ویلیوز ہے اور اس کے بعد یہاں پر آجے گا 1 جب اس کو ریوائی کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر بھی نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں والے لکھنا ہے جس سے ہمیں فائنڈ آنس میں درہا آسانی ہو جاتی ہے اب اس کے بعد آگے پڑھ جاتے ہیں آگے پڑھے کر جو ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ 4 ہے اس 4 کا جب سکوائر ہوت لیں گے تو کیا آئے گا 2 آئے گا اور 1 کا سکوائر ہوت کیا آئے گا 1 آئے گا اب ہم کیا کر دیتے ہیں اب ہم اس کو فائنڈر نہیں یہاں نکلتے ہیں ریٹ اور ہیلیوز یہاں پر اس کے سامنے 2 آ رہا ہے اور میتھے کے سامنے 1 آ رہا ہے یہاں پر پتہ چلا کہ ریٹ اور ہیلیوز جو ہے وہ 2 time greater ہے کس کے مقابلے میں میتھے کے مقابلے میں اگر اس کا ریٹ 1 ہے تو اس کا ریٹ اس کے مقابلے میں کیا ہے 2 ہے مطلب اس کے مقابلے میں ڈبل ہے زیادہ ہے اور اور ویسے بھی دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا لاغ کے بارے کی سوچیں لاغ میں ہی بتاتا ہے کہ مالک ورماس جو ہے وہ کسی بھی گیس کا جو ریٹ ہے وہ مالک ورماس کے inverse ہے ان کا تو اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مالک ورماس اس کا کیا ہے ہیلیم کا فر ہے ٹھیک ہے اور میتھے کا 16 ہے اس کا مالک ورماس کم ہے تو ریٹ کیا آئے گا اس کا اس کے مقابلے میں زیادہ آئے گا اور زیادہ ہی آر ہے تو اس طرح سے یہ پیر کرنے بعد ایک ہمارا پاس ایک اور کیسے کا پیر ہے جس میں ہے ایسے سیکس ایڈ ایسو ٹو سلفر ڈائیکسائیڈ اب ہم نے ان کے جو ہے ریٹ کو کمپیر کرنا ہے اگر آپ نے دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے تو میرا نہیں کیا کہ آپ پی اے جو ہے دوڑوں کا ریٹ کمپیر کرنا آپ لئے مشکل ہو یا اس میں کوئی آپ لئے کوئی مشکل پیش آئے اب آپ صرف دیکھیں کہ کیا کریں گے یہاں پر آپ ویسے ہی ان کی طرح پر یہاں پر اس کے اوپر بھی یہاں پر آپ کیا کریں ڈیٹا لگیں اور اس کے بعد آپ ان دونوں کی مالک ورماس دیکھتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ کا مالک ورماس دیکھتے ہیں سلفر ڈائیکسائیڈ کا مالک ورماس دیکھتے ہیں اور پھر آپ کیا کریں فاربولہ اپلائی کر دیں فاربولے میں ویسے پڑ کر دیں تو آپ پاس آنسر آ جائے گا یہ آپ نے کچھ صورت کر لینا ہے اب اس طرح کی جتنے میں کوششنز ہیں جس میں ریٹ کمپیر کرنا ہے دو گیسز کا تو اس کا یہی طریقہ گار ہے اس طرح سے امید ہے کہ آپ لوگ جو اس کو کر دیں گے اجنسمنٹ گرہمزلاف ڈیویجن سے ڈیٹڈ اپے آپ کو ایک اور نمیریکل کروائیں گے اس سے پیدے جو نمیریکل آپ کو کروائے اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ دو گیسز جو ہے ان کے ریٹ کو کمپیر کیا ہے کہ دو گیسز جو ہمارے پاس تھی پیر تھا اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس گیس کا ریٹ زیادہ ہے کس کا کم ہے کمپیریجن ہم نے پڑا تھا اب ہم ایک اور پورسن کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم اس گیس لاؤ جو ہے اس کی ہیلپ سے ہم کسی گیس کا مولیکلر ماس پائنڈ کریں گے یہ اس لاؤ کی اپلیکیشن بھی ہے گیرہمزلاف ڈیویجن کی ہیلپ سے ہم کسی گیس کا مولیکلر ماس پائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل ہمارے پاس دو گیسز ہیں ایک گیس پر ہمارے پاس یہاں پر ہے ہم کہتے ہیں یہ گیس ا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ایک گیس اور ہے ہم کہتے ہیں یہ گیس بھی ہے اور اگر ہمیں پتہ ہو اس گیس کا ریٹ پتہ ہو گیس اے کا اور ہمیں اس گیس کا مولیکلر ماس بھی پتہ ہو اور پھر اس گیس پر آجیں اس گیس کا ریٹ بھی پتہ ہو تو پھر ہم اس گیس کا مولیکلر ماس فائنڈ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لار کے انتر ہم جو ہے گیس کا مولیکلر ماس بھی فائنڈ کر سکتے ہیں بائے کمپیرنگ ٹو گیس تو سٹوینٹ یہاں پر جو ہے اس طرح کے ایک کوسٹن جو آپ کو پروانہ ہے دیکھیں ایک کوسٹن کیا ہے کوسٹن یہ ہے the ratio of the rate of diffusion of two gases a and b is 1.5 ratio 1 اس میں ہمیں بتایا کیا ہے کہ دو gases ہیں gas a ہے اور دوسری gas b ہے دونوں کا rate of diffusion کا ratio بتا دیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی بتاتے لیں کہ ایک بات پھر ہمیں بتایا کیا ہے کہ جو gases ہیں gas a کا بالکلر ماس 16 ہے تو gas b کا بالکلر ماس فائنڈ کریں تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں اس question میں پہلے ہم data بناتے ہیں جب data بنائیں گے تو data کیا بنے گا ہمارے پاس دو gases کا rate دیا ہے gas a ہے اور gas b ہے جو rate کا ratio ہے وہ 1.5 اور 1 ہے تو یہاں پر یہ a ہے یہ b ہے تو اس کا ہوتا ہے یہ 1.5 جو ہے یہ a کے لئے تو لکھیں گے rate of a 1.5 اور اسی طرح سے rate of b 1 یہ 1 آجائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے مالکورماس جو ہے میں بتایا ہوا ہے gas b b کا ہم نے find کرتے ہیں تو یہاں پر مالکورماس ب ہم نے find out کرتے ہیں question بات آجائے گا اور gas a کا مالکورماس ہمیں بتا دیا ہے کتنا بتا دیا ہے 60 تو اس طرح سے ہمیں a سب ہم نے data بنا لیا ہے rate بھی دونوں gases ہم نے لکھتے ہیں اور مالکورماس a کا ہمارے پاس ہے b کا ہم نے find out کرنا ہے اب ہم further solution پر چلے جاتے ہیں اب ہم یہاں پر فارمولہ دیکھتے ہیں جو ہم نے جو ہے گرہمز راپ نیفیجن سے ڈرائیم کیا وہ فارمولہ ہے وہ ہم یہاں پر use کریں گے وہ فارمولہ کے rate of a gas a divide by rate of gas b is equal to square root مالکورماس of gas b اور مالکورماس of gas a یہ دونوں آپ اس میں inverse میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ دونوں inverse میں آئیں گے اچھا اس سے اس کے بعد جو ہے ہم اگر اس کو فارمولے کو اس طرح لکھنے کی بجائے اگر اس فارمولے کو for example ہم یوں لکھتے ہیں rate of b rate of a اور یہاں لکھ دیں کیونکہ یہاں پر rate of a یہاں لکھا ہے تو یہاں پر molecular mass of a اور یہاں پر آئے گا molecular mass of b اگر یوں لکھتے ہیں تو بھی answer جو ہے وہ ہی آئے گا اس میں کوئی confused ہونے کی بات نہیں ہے g gas میں اگر ہم اس فارمولے کو اس طرح لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اس طرح لکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی پرستہ نہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے rate یہاں دکھا ہے تو مالکہ mass a کا اس کے inverse جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے value split کرنی ہے gas a کا جو rate وہ کتنا ہے 1.5 تو اس کی جو 1.5 value put کر دیں گے اسی طرح سے جو gas b ہے اس کا rate 1 ہے تو اس کی جو امان دکھ دیں گے اور پھر مالکہ mass جو ہے gas جو ہمیں ہمارے پاس دیا ہوئے یہ کتنا دیا ہوئے 60 تو اس کی جو 60 لکھ دیں گے اور مالکہ mass بھی ہم نے find کرنا ہے تو یہاں پر مالکہ mass بھی جو ہے اس کے ہم ایسے s ڈک دیں گے یہاں پر تو یہاں پر values put کرتی ہیں اب فرقل solution پر جائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر 1.5 ہے 1 سے divide ہونا تو تو یہ 1.5 بھی رہے گا اس کے بعد یہاں پر جو ہے ہم کیا کریں گے both sides پر کیا کریں گے square جو ہے لے دیں گے square ہی کر دیں گے ہم both sides کیوں کریں گے تاکہ square root اس کو ختم کیا جا سکے square root آپس میں کیا ہو جاتے ہیں cancel out ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم both sides کیا کریں گے کیا کریں گے square ہی کر دیں گے square لے دیں گے چند square لے دیں گے تو یہاں پر آجے گا 1.5 پر square square اور یہاں پر اس پوری value to square آجے گا square square cancel ہو جائے گا اور یہاں پر 1.5 square ہے تو اس کا square ہو جائے گا 2.25 آجے گا اس کے بعد یہاں پر جب یہ cancel out ہو جائیں گے تو یہاں پر آجے گا mass of b divided by 16 اب 16 یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر آجے گا multiply ہو جائے گا اور یہاں multiply کر دیں گے تو answer کیا جائے گا 36 تو مالکور ماس کیا آگئے 36 تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے اس law کی help سے gas کا ہمیں مالکور ماس پتا ہے اور اس سے gas کا مالکور ماس ہم جو ہے find out کر دیں گے یہاں پر ایک بڑی interesting بات اور بڑی سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم اسے پہنے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے کو اس نے بھی بات کر چکے ہیں کہ جس gas کا مالکور جو ہے rate یا پہ دونوں کا rate بتایا ہوگا ہے rate a کا 1.5 ہے b کا 1 ہے مطلب a کا rate کیا ہے زیادہ ہے اور b کا rate کم ہے جس کا rate کم ہے اس کا مالکور ماس کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کے مقابلے میں مالکور ماس جو ہے بی کا کیا ہوگا زیادہ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے زیادہ ہی آہ ٹھیک ہے اس سے idea ہو جاتا ہے کہ ہم calculations کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں دوسرہ یہ طریقہ کار اس طرح کی question آپ جو ہے اگر آپ اس کو اچھی سمجھ لیں تو اور question بھی آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں